بسم اللہ الرحمن الرحیم وحلو العقدة من لساني يفقو خولي وجعل لي وزیرا من اہلي هارون اخشد به ازري واشرک في امري كي نسبحك كثيرا ونذکرك كثيرا انك كنت بنا بصيرة قال الناظم امام الشاطب رحمه الله بدأتو ببسم اللہ فی النظم اولا بدأتو ببسم اللہ فی النظم اولا تبارک رحمان رحیم وموئلا بدأتو ببسم اللہ فی النظم اولا تبارک رحمان رحیم وموئلا وَثَنَّيْتُ صَلَّى اللَّهُ رَبِّهِ عَلَى الْرِضَى محمد المهدى الى الناس مرسلا وَثَلَّتُكُ اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ دَائِمًا وَمَا لَيْسَ مَبْدُوءًا بِهِ اجزم العلا نحمدو نصلي على رسول الكریم سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو مبارک بات پشکرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے اندر آپ کو ایک ایسی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اس وقت اس فن کے احیاء کے لیے کسی ادارے کا اپنے وسائی کو وقف کرنا اور کسی استاد کا اپنی زندگی کو اس کام کے لیے وف کرنا یہ جوہ شیر لانے سے کم نہیں ماحول اور حالات قرآن حکیم اور قرآن سلاسہ اور قرآن سبعہ جو تینوں مل کر پھر قرآن عشرہ کہلاتی ہیں ان قرآن متواترہ کی حفاظت اور ان قرآن متواترہ کا نقل یہ امت کی ذمہ داری ہے جس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت امت کی ذمہ داری ہے قرآن پاک کی حفاظت امت کی ذمہ داری ہے اور روایت حفظ کا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا امت کی ذمہ داری ہے اسی طرح سے ان قرآات عشرہ کا سننا سنانا ان کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی امت کی ذمہ داری ہے کیونکہ قرآن روایت حفظ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ان بیس روایتوں میں سے ایک روایت ہے ان دس قرآتوں میں سے ایک امام عاصم کے ایک راوی کی قرآت روایت ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور باقی انیس کی حفاظت بھی اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے جس طرح سے روایت حفظ کی ذمہ داری ہے یہ قرآت متواترہ دراصل قرآن پانچ جو ہے اس کا نام قرآن بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے کتاب اللہ اس کے مکتوب ہونے کی اس کے لکھے ہوئے ہونے کی علامت ہے اور قرآن اس کے مقروح ہونے کی اور اس کے پڑھے جانے کی علامت ہے گویا اللہ تعالی نے جو نازل کیا تھا وہ ملفوظ بھی تھا اور مکتوب بھی تھا ملفوظ بھی تھا اور مکتوب بھی تھا ملفوظ یعنی تلفوظ کیا ہوا اِنَّا عَنزَلْنَا هُو قُرْآنَ عَرَبِيَّا عَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنزیلہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے تلفز کے ساتھ نازل فرمایا رَتَّلْنَا هُو تَرْتِيلَ ہم نے اس کو ترتیل کیا اور اس کو قرآن حکیم کو کتاب کی صورت میں کتابت کی صورت میں دَالِكَ الْكِتَاب یہ کتاب ہے تو کتاب کس کو کہیں گے جو سینے میں ہیں نہیں جو سینے میں ہیں وہ ملفوظ ہے مکتوب نہیں ہے مکتوب وہ ہیں جو اوراق میں ہیں دَالِكَ الْكِتَاب یہ کتاب دَالِكَ الْكِتَابُ الْاَرَيْبَ فِي اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے وَالطُّورِ وَكِتَابِمْ مَسْطُورِنْ فِي رَقِّمْ مَنشُو وَالْبَيْتِ الْمَعْمُولِ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ پر مکتوب کیا ہوا ہے لوح محفوظ پر اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے اس کا ملفوظ بھی محفوظ ہے اس کا مکتوب بھی محفوظ ہے چنانچہ علمِ قرآن انہی دو دین چیزوں کا نام ہے علمِ قرآن کس چیز کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن پاک کا تلفز کیا ہے جس قلمہ قرآنی کو آپ نے جس طرح تلفز فرمایا اس قلمہ قرآنی کو اسی طرح سے ملفوظ کرنا اس کی نقل کرنا اس کو متواتر امت کے اندر اس کی حفاظت کرنا یہ امت کی ذمہ داری چنانچہ پہلے دن جب وحی نازل ہوئی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کیا گھر تشریف لائے حضرت خضیط الدول کبرہ سے فرمایا زمیلونی زمیلونی چادر اڑاؤ مجھے آپ پر ایک خوف تاری تھا آپ کے لئے یہ پہلا عجیب واقعہ تھا جبریل امین سے ملاقات آپ کے لئے حیران کن بات تھی پوچھا کہ کیا ہوا آپ سراصل نے فرمایا کہ آج فرشتہ تشریف لائے اور انہوں نے میرے سامنے یہ آیات تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ پانچ آیات پہلے دن نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین دن کی تلاوت کی پہلے آگے انہوں نے کہا یہ قرأ فرمایا ماں آنے بھی قارن میں تو قارن نہیں ہوں میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں یقینہ اس سے پہلے آپ نہ کسی کے شاگر تھے نہ کسی سے سیکھا تھا وما کنت تطلو من قبلہ من کتاب وما کنت تطلو من قبلہ من کتاب ولا تخطو بیمینکا نہ تو آپ اس سے پہلے کسی چیز کی تلاوت کرتے تھے وما کنت تطلو من قبل نزول القرآن قرآن کے نزول سے پہلے آپ کسی چیز کی تلاوت نہیں کرتے تھے وما کنت تطلو من قبلہ من کتاب ولا تخطو بیمینکا اور نہ اپنے ہاتھ سے آپ کوئی چیز لکھتے تھے تو نہ آپ لکھتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے یہ سب کیا تھا؟ نبوت سے پہلے اب نبوت کا آغاز ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے؟ فرما اقرآ پڑھئے ایک دفعہ کہا دوسری دفعہ کہا تیسری دفعہ کہا ہر دفعہ کہنے کے بعد معانقہ کیا جبرائیر امین اور ہر معانقہ میں علوم منتقل فرمائے پہلا معانقہ کیا تو علوم منتقل ہوئے دوسرا معانقہ کیا تو علوم منتقل ہوئے تیسرا معانقہ کیا تو تمام علوم منتقل ہوئے اس کے بعد فرمایا کہ اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرم پانچوں آیتیں پڑھ دیں اور پانچوں آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دورا دیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچوں آیتیں دھورا دی تو یہ پانچوں آیتیں سب سے پہلے آپ نے کس کو سنائی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ گھر کے دونوں فرد کے لیے قرآن کا پڑھنا لازم ہے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے تو سب سے پہلی اطلاع کس کو دی امہات المؤمنین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوسری اطلاع کس کو دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن کا ابلاغ سب سے پہلے عورتوں کے اندر ہوا ہے لہذا یہ بات سب سے اہم ہے کہ عورتوں کی تعلیم کا آغاز خدیجت القبرہ کی تعلیم سے ہوا ہے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی وحی سنائی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سنی اور وحی سن کر آپ کو دلاسہ دیا اتمنان دلایا آپ کے گھبرات دور فرمائی پھر صدیق اکبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق فرمائی اور پھر حضرت علی کررم اللہ واجہ کو اور پھر حضرت عید بن ثابت کو اس طرح سے جو حضرت حضور علیہ وسلم کے ساتھ ملحقت تھے متصل تھے ان سب کو یہ پہلی وحی دے دی گئے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی احتمام ہوا کہ یہ وحی لکھی جائے اس وحی کیوں لکھ کر محفوظ کیا جائے چنانچہ جو لوگ منکرین کتابت ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم مکتوب نہیں تھا میں ان سے پوچھتا ہوں میں نے آپ کے سامنے سورہ طاہر کے آیتیں تلاوت کی ہیں یہ وہ آیتیں ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوب دیکھ کر ایمان لائے تاریخ گواہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تو وہ کس چیز کو دیکھ کر ایمان لائے عمر فاروق وہ ابتدائی زمانے کے مومنین میں سے ہیں بالکل ابتدائی زمانے کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع نہیں دیتے تھے اعلان نہیں کرتے تھے تو یہ ابتدائی دور ہے پہلا سال دوسرہ سال اس دور میں نبوت کا اعلان آپ نے عموم ہی نہیں کیا تھا خاص خاص لوگوں کو بتاتے تھے عمر فاروق ایک دن غصے میں جلال نے گھر سے نکلے اور اس نیت سے نکلے کہ چلو میں آج اس کا خاتمہ کرتا ہوں یہ جھگڑا گرگر شروع ہو گیا تلوار لے کے نکلے راستے میں کسی نے دیکھا کہ بڑے جوش و جلال میں جا رہے ہیں پوچھا کہاں جا رہے ہو کہاں میں آج اس مقصد کے لئے جا رہا ہوں کہاں کہ ٹھیک ہے لیکن پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو پہلے اپنی بہن کو تو دیکھو وہ تمہاری بہن بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے تمہارے بہن جو ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے چکے ہیں یہ گئے انہوں نے دروازہ کھڑا دروازہ اندر سے بند تو دروازہ نہیں کھلا غصے میں آکے لات ماری دروازہ ٹوٹ گیا اندر دیکھا تو بہن بہنوئی کسی سے لکھی ہوئی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں فوراں چیز نے کہا ماہادہ یہ کیا ہے مجھے بھی دکھاؤ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر تم نجس ہو جب تک تم پاک ہو کر نہیں آوگے تمہیں نہیں لگائیں گا لڑائی ہوئی بہن بھائی کے اندر شریع لڑائی ہوئی فاطمہ بنت خطاب زخمی ہو گئی ہیں خون نکل آیا خون تو اپنا ہی فارم اپنا خون رنگ لیا کہا کہ اچھے تو میں ناکہ آتا ہوں غسل کر کے آئے کہا مجھے دکھاؤ تو وہ مکتوب آیات یہی تھی یہ آیات وہ دس آیات منور آیات جو عمر فاروق کے ایمان کا سبب بنی وہ یہ آیات مکتوب تھی تاریخ قوام ہوگی اور یہ کوئی واقعہ میں گھڑ کے نہیں سنا رہا آپ نے بارہا سنا ہوگا ہزاروں آدمیوں سے سنا ہوگا تو قرآن پاک اول دن سے لکھا جا رہا تھا صحابہ اپنے پاس لکھتے تھے اور کیسے لکھتے تھے لوگ کہتے ہیں ان کو لکھنا نہیں آتا تھا پہلی وحی میں لکھنا سکھایا گیا پہلی وحی میں لکھنا سکھایا گیا کیا؟ اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک ال اکرم اللذی علما بالقلم وہ ذات اقدس جس نے قلم سے لکھنا سکھایا تو کسے لکھنا سکھایا؟ کون مخاطب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے نا؟ اور تو کوئی مخاطب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں تو آپ کو لکھنا سکھایا گیا قلم سے کہ قلم سے ایسے لکھا جائے گا لوح محفوظ پر یہ ایسے لکھا ہوا ہے اس کو تم ایسے لکھو گے حدیث میں آتا ہے زید بن ثابت فرماتے ہیں وہ مجھے عملہ کراتے تھے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی تھی اس کو درست کرواتے تھے تو جسے لکھنا نہیں آتا وہ عملہ کیسے کرائے گا؟ بھئی مجھے انگریزی لکھنی نہیں آتی میں انگریزی کا عملہ کرا سکتا ہوں؟ جی؟ مجھے فرنچ لکھنی نہیں آتی مجھے فرنچ کے حروف تحجی نہیں آتے میں عملہ کیسے کرا سکتا ہوں؟ عملہ وہ کرائے گا جس کو لکھنا آتا ہوا تو لکھنا کہاں سے آیا؟ اس معانقے سے جو جبریل امین سے معانقہ ہوا تھا اس سے علم منتقل ہوا اس سے لکھنا منتقل ہوا اس سے پڑھنا منتقل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی آ گیا لکھنا بھی آ گیا اور پھر آپ نے لکھوایا اور صحابہ نے لکھا صحابہ نے محفوظ کیا صحابہ کی ایک جماعت تقریباً ستاون کے قریب آدمی تھے جو قرآن پاک کی کتابت پر کاتیوان وحی کے نام سے معروف ہیں صحابہ قرآن پاک حفظ کر رہے تھے یاد کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے جو آئے جس طرح سنتے تھے اس کو اسی طرح محفوظ کرتے تھے چنانچہ ایک دور میں جب آپس میں ایک دوسرے کو سنانا شروع ہوئے تو بعض چیزوں میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوا انہوں نے کہا تم ایسے پڑھ رہے ہو ایسے کیوں پڑھ رہے ہو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھا دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی ایسے پڑھا تو دونوں کے پڑھنے میں اختلاف کیوں اختلاف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ایسے سکھایا ان کو ایسے سکھایا ایک کو تہا ماں انزلنا علیکل قرآن علی تشقہ سکھایا اور ایک کو تہے ماں انزلنا علیکل قرآن علی تشقہ سنایا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ کوئی قیاسی بات نہیں ہے کہ جی لغت کے اعتبار سے یہ لفظ صحیح ہے تو ہم پڑھ لیں گے امام ابو عمر بصری جو قرآت کے امام ہیں وہ نحب کے بھی امام ہیں صرف کے بھی امام ہیں ان کی قرآت میں ایک جگہ وَمَا 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 وَمَن کَانَ فِي هَذِي آمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَتِ آمَا وَعَذَلُّ سَبِيلًا اب اس میں سب کی قرآت جو ہے وَمَن کَانَ فِي هَذِي آمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَتِ آمَا فَتَحَئَن اور حمزہ کی سائی دونوں میں امالہ کرتے ہیں وَمَن کَانَ فِي هَذِي آمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَتِ آمَا وَعَذَلُّ سَبِيلًا ابو عمر بصری پہلے میں عمالہ کرتے ہیں دوسرے میں نہیں کرتے ہیں ابو عمر بصری امام النحو ہیں صرف کے امام ہیں طلبہ کو پڑھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں تو شاگردوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو شاگرد پوچھتے ہیں کہ استاد پہلے میں عمالہ کیا آپ نے دوسرے میں عمالہ نہیں کیا فرما کہ میں نے اپنے شیخ سے ایسے ہی سنا ہے اور یہ امام ابو عمر بصری تابعین سے سن رہے ہیں اور تابعین صحابہ سے سن رہے ہیں اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں کوئی فاصلے کی بات نہیں ہے ایک ہی صدی ہے پہلی صدی ہے اس پہلی صدی کے اندر یہ قرآن نقل ہو رہا ہے ایک آدمی امالے سے پڑھ رہا ہے ایک امالے سے نہیں پڑھ رہا آپ دیکھئے امام عاصم کو دو شاکردیں ایک کا نام شعبہ ابو بکر شعبہ ایک کا نام حفظ حفظ کی روایت آپ سب پڑھتے ہیں آپ سب پڑھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ مجرےہ بسم اللہ مجرےہ و مرساہ سب پڑھتے ہیں نہیں بسم اللہ مجرےہ و مرساہ یہ روایت حفظ ہے امام عاصم کے ایک شاکرد کی یہ روایت ہے امام عاصم کے دوسرے شاکرد امام شعبہ ابو بکر شعبہ بسم اللہ مجرہ و مرساہ امام عبو بکر شعبہ بسم اللہ مجرہ و مرساہ جب امام عاصم سے پوچھا گیا کہ یہ قرآت کے اختلاف کیوں ہوا ایک کو آپ نے مجرہہ پڑھایا ایک کو آپ نے مجرہہ پڑھایا فرمایا کہ میں نے دو مشاہد سے پڑھائے میں نے ایک ذر ابن حویش سے پڑھائے ایک عبد الرحمن سلم ہی سے پڑھائے ایک کو ذر ابن حویش کی قرآت سے رکھائیے ایک کو عبد الرحمن سلم ہی کیسے یہ قرآت اس طرح سے صحابہ سے تابعین سے تابعین سے منقول ہو کر آ رہی ہیں اور اس فلم کو علماء قرآت نے اس پر بڑی محنت کی ہے اور یہ بڑی تفصیلی بات ہے اس وقت کافی لیڑ ہو گیا ہے کہ میں موضوع کو مختصر کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کی اہمیت کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ایک ملفوض کی طرف ایک مکتوب کی طرف ملفوض میں یہ قرآت ہیں جن میں سب سے پہلی کتاب جو قرآت مرتب ہو کر مدون ہو کر سب سے پہلی کتاب ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کتاب کتاب السبعہ ابن مجاہد کے نام سے آئی یہ مدون کتابوں میں پہلی کتاب اس سے پہلے جو ہیں وہ ایک ایک دو دو قرآتیں آ رہی ہیں اور وہ ایک ایک دو دو قرآتیں ہو کر باز قرآتیں جو ہیں وہ بارہ باز کے نزدیک تیرہ اور باز کے نزدیک پچیس تک پہنچ گئیں تو ابن مجاہد نے دوسری صدی ہجری کے آواخر اور تیسری صدی ہجری کے آوائل میں کتاب اس سبعہ لکھی اور اس میں انہوں نے سات قاریوں کی قرآتوں کو جمع کر دی یہ ان کی پہلی کاوش تھی یہ تیسری صدی ہجری کا آغاز ہے اور تیسری صدی ہجری کے بعد پھر ابن مجاہد کے بعد ابو عمردانی آئے انہوں نے کتاب التحصیل لکھی سبعہ میں پھر ابو عمردانی کے بعد ابو عمردانی چار سو چوالی ہجری میں تھے ان کے بعد امام شاکبی آئے پانچ سو نوے ان کا انتقال ہوا تو پانچ سو نوے کی پانچ سو اٹس سے پانچ سو نوے تک ان کا دور ہے تھوڑا سا دورے پچاس سال کا اس دور میں انہوں نے یہ قصیدہ جو انہوں نے ابھی شروع کیا ہے اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں یہ قصیدہ شاکبیہ کہلاتا ہے قصیدہ لامیہ بھی کہتا ہے اس کا نام ہے حرز الامانی و وجید تحانی بات لمبی ہوگی اس کی تفصیلات میں میں نہیں جاتا اس کی سو سے زیادہ شرع لکھی گئیں ہر دور میں اس کی شرع لکھی گئیں سب سے پہلی شرع امام شاکبی کے شاگرد ہیں امام سخاوی جنہوں نے الوسید فی شرع و قصید لکھی اس کے بعد پھر اور بہت سے لوگوں نے لکھی اس میں مفصل شرع بھی ہیں مختصر شرع بھی ہیں مختصر ترین شرع شیخ حیبت اللہ کی ہے اور مطول ترین شرع امام جعبری کی ہے کنزل معانی کے نام سے چھپ گئی ہے چھے جلدوں کے اندر موجود ہیں اور بھی بہت سے کتابیں موجود ہیں یہ امام شاکبی رحمت اللہ علیہ کی اکاوش ہے اور امام ابو عمردانی نے ان علوم کو کتابی شکل میں مدون کیا ایک کتاب انہوں نے لکھی التحصیر جس کو شاکبی میں منظوم کر دیا گیا ایک کتاب انہوں نے لکھی البیان فی عادی آئی القرآن جو انہوں نے آیات قرآنی کی تعداد کے بارے میں کتاب لکھی اس کو ناظمت الزہر امام شاکبی نے منظوم کر دیا اسی طرح سے ایک کتاب انہوں نے لکھی المقنع فی رسم المصاحف الامسار کہ جو مساحفز ہیں چونکہ یہ تاریخ ہے کہ مساحف کتنے لکھے گئے عثمان نے چھے مساحف لکھوایا تھے ان کے بعد پر اور مساحف لکھے گئے ان مساحف میں جو کلمات قرآنی کا اختلاف تھا اس کلمات قرآنی کو انہوں نے ضبط کیا اور وہ کتاب المقرے میں جمع کیا اس کو امام شاکبی رحمت اللہ علیہ نے عقیلت و طراب القصائد میں منظوم کیا تو یہ علمی قرآن کا مختصر سا تعارف ہے ورنہ یہ باب یہ چاہتا ہے کہ کم از کم دو گھنڈے کی مجلس ہو اور اس کے اندر ہم اس پر مفصل روشن ڈالیں الحمدللہ آپ حضرات کو اللہ تعالی نے قاری عاصف صاحب ماہر فن ہے ماہر عجم ہے اور جب یہ سولہ سال کے تھے تو میں نے گربان پکڑ کے ان کا کہا دے کہ تم کہاں ادھر ادھر پھر رہو تمہیں اللہ تعالی نے اتنی خوبصورت آواز دی یہ باولکور کی بات ہے جی باولکور کی بات ہے یہاں انہوں نے تلاوت کی اور یہ ظاہر ہے کہ نوجوان تھے خوبصورت تھے تو میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان کو بلا کے پیار کیا اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ان سے پوچھا کہ تم نے کس سے پڑھا انہوں نے بتایا حضر حاجی احمد صاحب کو تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس ایک سمندر ہے علم کا حاجی احمد ایک سمندر ہے علم کا اگر تم نے اس سمندر سے فائدہ نہ اٹھایا تو کیا فائدہ یہ خوش الہانی تو چار دن کی ہے آج گلا ہے کل نہیں ہوگا لیکن علم سیکھو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی اور انہوں نے الحمدللہ ان علوم کو بہت عمدہ طریقہ سیکھا یہ ہمارے ان موجودہ ماحول کے قرآن میں انتہائی قابل اعتماد پاری ہیں ان کے پڑھنے میں ان کی ادا میں ان کی علمیت میں الحمدللہ جب بھی ہم ان کو سنتے ہیں کسی جگہ کہیں کوئی جھول نہیں ملتا یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ ایک آدمی جو تدریز کے میدان میں نہیں ہے وہ اپنے فن پر اتنا عبور رکھے اور اتنے فن کو زندہ رکھے اور رحیا یہ ان کا کمال ہے اگر آپ نے اس سمندر سے کچھ موٹی نچوڑ لیے اور نکال لیے تو آپ کامیاب ہوں گے یہ آپ کے پاس ایک سمندر ہے ایک علم کا سمندر ہے آپ ان سے استفادہ کیجئے اور یہ سارے علوم سیکھئے ان سے علم قرآن بھی سیکھئے علم الرسم بھی سیکھئے علم عدد العیات بھی سیکھئے علم توجیح القرآن بھی سیکھئے علم القرآن سیکھئے ناصق منصوب سیکھئے معانی اور مفاہین سیکھئے یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ یہ قرآت ہے تو یہ معنی ہے یہ قرآت ہے تو یہ معنی ہے اور یہ قرآت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلفز ہیں مشافہتن صحابہ نے سیکھئے آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشافہتن سیکھئے ہیں حضرت عمر فاروق حضرت حشام بن حکیم کے حدیث آپ کے سب کو معلوم ہے کہ حشام بن حکیم نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے فاروق کھڑے ہوگے دیکھا کہ یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے جیسے ہی ان کی نماز مکمل ہوئی اور انہوں نے ان کا گریبان پکڑا کہ تم کیا پڑھ رہے ہوگئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے انہوں نے کہا نہیں تم قدرت کہتے ہو قدرت میں نے تو ایسے نہیں پڑھا ان کا گریبان پکڑ کر گلے میں ان کے کپڑا ڈال کر اور ان کو لے کے گئے حضور کی خدمت میں وہاں لے جا کے ان کو کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا انہوں نے کہا جی یہ ایسے قرآن پڑھ رہا ہے جس ہم نے نہیں پڑھا انہوں نے کہا کہ حشام اقرا حشام آپ سنائیے تو حضرت حشام نے سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکذا انزلت اسی طرح نازل ہوا پھر عمر خطاب سے عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سنائیے انہوں نے سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکذا انزلت ایسے ہی نازل ہوا دونوں کی تلاوت کی تصدیق کی میں آپ کے سامنے وہ تلاوتیں رکھ دیتا ہوں خارج صاحب نے آج پڑھی بھی ہو سورہ فرقان کی آخری آیتیں ہیں تبارک اللہ ذی جعل فی السماعی وروجا و جعل فیہا سراجا و قمر مہیرا سروجا و قمر منیرا ایک قرات ہے سراجا ایک قرات ہے سروجا ایک قرات ہے ولم یقترو ایک ہے ولم یقترو ایک قرات ہے یضعف ایک ہے یضعف ایک قرات ہے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریتنا اب یہ قرات تھیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حشام ابن حکیم کے درمیان تنازع کا سبب بن گئی آپ نے دونوں کی تصدیق فرمائی اور دونوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اچھا یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح نہیں فرما ایسے ہی نازل کی گئی ہے یہ اسی طرح نازل ہوا ہے اس کا ایک انزول اس طرح سے ہوا ہے ایک انزول اس طرح سے ہوا ہے تو یہ دونوں قراتیں منزل من اللہ ہیں اس لئے یہ قرات جو آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں یہ قرات سبعہ قرات عشرہ یہ منزل من اللہ ہیں متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک پہنچی ہیں اب میں تھوڑی سی بات اپنی سنت کے بارے میں ارز کر دوں میں نے یہ قرات پاکستان میں حضرت قاری زہر حمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی روایت حفظ میں نے قاری عبدالعزی صاحب شوقی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی اور سبع قاری زہر حمد صاحب تھانوی سے پڑھی پھر میں مدینہ منورہ چلا گیا میں نے مدینہ منورہ میں قرات اس سبعہ شیخ عبدالرافع رضوان سے پڑھی اور شیخ عبدالرافع رضوان نے قرات پڑھی ہیں شیخ احمد زیاد سے شیخ احمد زیاد تاریخ کے اس دور کی تاریخ کے اس صدی کے امام القرات اور اب آپ سندوں کا ذرا فرق گنیے میں نے پڑھا قاری اظہار سے قاری اظہار نے پڑھا قاری عبدالمالک صاحب سے قاری عبدالمالک نے پڑھا قاری عبدالرحمان سے قاری عبدالرحمان نے پڑھا قاری عبداللہ سے قاری عبداللہ نے پڑھا ہے شیخ عبرہین صاحب سے ابراہیم سعاد نے پڑھا حسن بودیر سے حتن بودیر نے متولی سے پڑھا ساتمیں آدمی ہیں حسن بودیر ساتمیں آدمی ہیں میں نے پڑھا شیخ عبدالرافع رضوان سے شیخ عبدالرافع رضوان نے پڑھا احمد زیاد سے احمد زیاد نے خلف ہنیدی سے ہنیدی نے متولی سے ہنیدی نے متولی سے چوتھے آدمی پر تو یہ عالی جس سند کی بات کر رہے تھے کہ ان کی سند عالی ہے یہ عالی ترین سند ہے کہ جس میں تین واسثیں ہیں میرے اور متولی کے درمیان وہاں سات واسثیں ہیں اور یہاں تین واسثیں ہیں تو یہ عالی ترین سند ہے اور اسی سند کی وجہ سے اس وقت دنیا بھر میں لوگوں کا رجوع ہے روزانہ مصر سے اب یہ جامعہ اذر کے دو استاد سنانے ہیں روزانہ سناتے ہیں کس لیے اس سند اپنی چونکہ ان کو شارٹ کٹ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم ان سے پڑھ لیں گے تو ان کے تین واسثیں ہیں ہمارے چار ہو جائیں گے ان کی اپنی سندوں میں آٹھ اٹھ نو نو واسثیں ہیں ہماری سند جو شیخ عبد المالی کی ہے وہ پھر بھی مختصر ہے مصر کے اندر جو سندیں جاری ہیں ان میں آٹھ میں نو میں دس واسثیں ہیں تو سب کی خواہش یہ ہے کہ ان کا رجوع ہی ہے ایک طوفان کڑا ہوا ہے روزانہ ہر آدمی کی خواہش ہو دیجئے میں سنا لوں مجھے اجازت دیجئے بھئی کیسے کتنا وقت دوں تو اب میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ واتس اپ کے ور میں ان کی تلاوت سنتا ہوں جامعہ حضر کے ایک استاذ ہیں شیخ عبد الفتہ حیکل وہ سنا رہے ہیں اسی طرح سے ایک عبدالعو منصور ہیں محمود ہیں وہ سنا رہے ہیں اور اسی طرح سے کئی سنا کے اجازت لے چکے ہیں کوئی شابی سناتا ہے کوئی درہ سناتا ہے کوئی رائیہ سناتا ہے اجازت لیتے ہیں کیونکہ سب یہ چاہتے ہیں کہ سند بڑھ جائے سند آلی ہو جائے میری رائیہ کی سند بھی بہت آلی ہے میں نے رائیہ قاری اظہار صاحب سے پڑھی قاری اظہار صاحب نے قاری عبدالمالک صاحب سے پڑھی انہوں نے قاری عبدالرحمن سے انہوں نے قاری عبداللہ سے انہوں نے ابراہیم صاحب سے انہوں نے حسن گدیر سے وہ متولی سے میں نے ایک شام کے استاد ہیں دکتور ایمن سوید یہ بڑے عظیم قاری ہیں لیکن عموماً لوگوں میں بطور قاری کے مشہور نہیں ہیں بہت بڑے قاری ہیں بہت بڑے عالم ہیں ہم دبائی کے مصابقے میں دونوں جج تھے اور دونوں کا کمرہ ساتھ ساتھ تھا اکثر ہم گپے مارتے تھے بیٹھتے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یہ رائیہ کی شرعہ لکھی ہے ذرا تم اس کو دیکھ لو میں نے جب اس کو دیکھا تو پہلے صفحے پر ان کی سنت پڑھی سنت پڑھی تو سنت پڑھ کے آکے روشن طبق ہو انہوں نے پڑھا ہے شام کے امام القرآن عیون السود سے عیون السود نے پڑھا ہے علی زبا سے علی زبا نے پڑھا ہے شعار سے اور شعار نے متولی سے اتنی مختصر سنت ہے کہ امام القرآن عیون السود جو ہیں وہ شام کے امام القرآن ہیں سب سے بڑے کاری ہیں وہ ان کے داماد بھی ہیں انہوں نے ان سے پڑھا ہے اور اس کا وہ اشہار نہیں کرتے لوگوں کو بتاتے نہیں تو جو وہ کتاب میرے سامنے آئی ان کی لکھی ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ میں آپ کو سنا لیتا ہوں فرصت تھی ان کو بھی فرصت تھی ہمیں بھی فرصت تھی الحمدللہ میں نے ان کو رائیہ سنا کر ان سے سند دے اب جس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس عیون السود کی سند ہے تو وہ بھاگ کے آتا ہے یہ کئی مصری قرآن سنا چکے ہیں اور سنا کر سند لیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ سند دیتے ہیں کیونکہ یہ تین واسطے ہیں تو یہ ہیں علم قرآن کی سند کا سلسلہ تو الحمدللہ اللہ تعالی نے آپ کو قاری عاصف صاحب دیئے ہیں انہوں نے حاجی احمد صاحب سے پڑھا ہے حاجی احمد صاحب نے حضرت قاری شریف احمد صاحب سے پڑھا قاری شریف احمد صاحب نے قاری الدل مالک سے پڑھا تو ہمارے استاد قاری اظہار احمد صاحب تھانوی اور قاری شریف احمد صاحب دونوں ایک استاد کے شاگرد تھے تو یہ سلسلہ سند ہے ان کی سند بھی اس اعتبار سے حاجی احمد صاحب کے وساط سے آ رہی ہے تو اللہ تعالی نے اس علم میں یہ سند جس کے پاس موجود ہے جس کا مشایخ سے براہ راس رابطہ ہے مشایخ سے پڑھا اس کے علم میں برکت ادا فرمائے اس لئے آپ ان سے استفادہ کریں اللہ تعالی آپ کے علم میں برکت ادا فرمائے گا اور آپ کو اس علم کے ابلاغ کا ذریعہ بنائے گا اور جو ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس کا کیا عجر ہے فلہو عجر و میعت شہید سو شہیدوں کے برابر اس کو عجر ملے گا تو یہاں آپ قرآت سبا پڑھنے والا تو کوئی نظر نہیں آ رہا تو اگر آپ قرآت سبا کا احیاء کر دیں گے اور قرآت عشرہ کا احیاء کر دیں گے تو آپ سو شہیدوں کا ثواب حاصل کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اس کام کو مزید ربنا تقبل منہ جن حضرات نے دعا کے لئے کہا ہے اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب کی حاجات کو منظور و مقبول فرمائے اور پورا فرمائے اور ہمارے لئے علم کے دروازوں کھول دیں گے علم قرآت کے لئے اس کو مرکز بنا دیں گے اللہ ان طلبہ کو قبول فرمائے قاری عاصف صاحب کو منظور و مقبول فرمائے اور ان کے علم و عمل میں برکت اتا فرمائے یا الہ العالمین قرآت کا ایک بہت بڑا مرکز بنا دیں اس ادارے کو یہ پہلے بھی مرکز ہے اور پہلے سے بھی الحمدللہ یہاں سے فیض جاری رہا ہے تھوڑا سا فترہ آیا ہے خمول کا اللہ تعالی عصیٰ اس فترے کو دوبارہ احیاء کر دے گا یا اللہ اس ادارے کو برکت اتا فرمائے اس کی تمام شاخوں میں برکت اتا فرمائے محلنہ حسین صاحب کے عمر میں علم میں عمل میں ماد میں برکت اتا فرمائے ادارے کی حصت اور بقار برکت اتا فرمائے جو سب حضرات تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کی مسائحی کو قبول و مندور فرمائے اور جو معاونین ہیں اس ادارے کے ان کے معاونین کو قبول فرمائے ربنا تقبلنلنا اندراند سمین علیم صلی اللہ